اللہم صل على سیدنا و مولانا محمد وعلا سیدنا علیم و سیدتنا خاتمہ و سیدتنا زینب و سیدنا حسن و سیدنا حسین وعلا آلہ و صحبہ و بارک و سلیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام وعلا سیدنبیائی والمرسلین اللہم صل على سیدنا و مولانا محمد وعلا آلہ وصحابہ و بارک و سلیم دنیا کی تمام دیکھنے والوں کو تمام چاہنے والوں کو تمام پیار کرنے والوں کو اور جہاں جہاں تک اس وقت میری آواز کو سنا اور مجھے دیکھا جا رہا ہے جنید اقبال کے جانب سے انتہائی محبت کے ساتھ السلام علیکم ایک بار پر ناظرین آپ کو پر نور صبح نور کے ساتھ میں دل کی گہرائیوں سے خوش عام دیت گئے اور آئیے بلا توقف چلیں گے حضرت ابو انیس محمد برکت علی علیہ الرحمہ کی تعلیف اسماء نبیل کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک اسم مبارک پڑھنے اور سننے کی سعادت حاصل کرتے ہیں سیدنا اززاہدو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے سردار زہد اختیار فرمانے والے درود و سلام بجھے اللہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آل پاک پر اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین پر حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رشاد فرمایا کہ ابو حریرہ تقوی اختیار کرو لوگوں میں زاہد ہو جاؤ گے قناعت اختیار کرو سب سے زیادہ شکر گزار بن جاؤ گے جو اپنے لیے پسند کرو دوسروں کے لیے بھی وحی پسند کرو مومن ہو جاؤ گے اور کم حسا کرو کیونکہ زیادہ حسنہ دلوں کو مردہ کر دیتا ہے آج میں خاص طور پر دنیا بھر میں اپنی تمام بسنے والی ماں و بہن و بیٹیوں سے گزارش کروں گا کہ ہمارے ساتھ ضرور جڑے رہیے کیونکہ آج حضرت ربیہ بنت معوز رضی اللہ تعالی عنہما کا انتہائی شاندار تذکرہ ہے ناظرین ایک بات ذہن میں رکھئے کہ دین اسلام کی ترویج میں خواتین کا انتہائی انتہائی اہم ترین اور قلیدی کردار ہے کہ جن عظیم المرتبت خواتین نے دین اسلام کے لیے بے مثل و بے مثال قربانیاں پیش کی مسائب برداشت کی تکالیف برداشت کی مشکل حالات میں بھی ثابت قدمی کا مظاہرہ کیا اور اس طرح کیا کہ جہاں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجموعین نے اپنی مبارک جانوں کے نظرانے پیش کیے اپنا مبارک خون پیش کیا وہاں صحابیات بھی انہی ناغفتہ بے حالات میں دین اسلام پر قربان ہونے کو پہلی صف میں کھڑی رہی یعنی ہراول دستے کا کردار ادا کرتی رہیں اور پڑی سے بڑی قربانی سے بھی دریغ نہ کیا ناظرین انہی بلند ہمت بلند پایا اور عظیم المرتبت اور عظیم الشان خواتین میں ایک انتہائی جلیل القدر اور خوش نصیب صحابیہ حضرت ربیہ بنت معوض رضی اللہ تعالی عنہما بھی شامل ہیں جو اسلامی تاریخ کے کرتاش پر رہتی دنیا تک چمکتی اور دمکتی بھی نظر آئیں گی ناظرین جن پر سرورد جہان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خاص شفقتیں اور انعیات تھی جن کا خاندان دین پر مرمچنے دین کی راہ میں اپنا سب کچھ قربان کرنے اور حب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں اپنی جانوں کے نظرانے پیش کرنے میں بے مثل و بے مثال خاندان سا بے مثال خاندان ہے بلکہ یوں کہیے کہ جن کے اجداد کے وجود عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مہک سے ہر دم مہکتے اور جن کے سینے نامو سے رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محافظت میں ہر پل دہکتے ہوئے نظر آتے ہیں ناظرین کرام حضرت ربیہ بنت معوض رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ خوش نصیب ترین ہستی ہیں جن کے گھرانے کو تاریخ اسلام میں حق اور باطل کے پہلے مارکہ یعنی مارکہ بدر میں شامل ہونے کا اعزاز لا زوال حاصل ہوا یہ وہ ہستی ہیں جن کی دادی حضرت افرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تاریخ اسلام کی انتہائی بہادر انتہائی نڈر ترین خاتون تھیں جن کا جذبہ اور دین کے لیے جن کی خدمات رہتی دنیا تک اسلام کے ماتھے کا جھومر بنی رہیں گی آپ تصور بھی نہیں کر سکتے صاحب جو بات میں ہم ارز کرنے جا رہا ہوں جنہوں نے بیق وقت اپنے سات بیٹوں کو بیق وقت اپنے سات بیٹوں کو اللہ کی راہ میں قربان کرنے اور سروردو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدمین شریفین پر نشاور کرنے کے لیے بدر کے میدان میں اتار دیا یہ تاریخ اسلام کی واحد مثال ہے ناظرین واحد مثال ہے جو حضرت افرہ رضی اللہ تعالیٰ انہا کی صورت میں ملتی ہے جو کہ حضرت ربی کی دادی جان ہے یعنی آپ تصور کیجئے صاحب کہ کیا کمیٹمنٹ تھی اللہ کے دین سے اللہ کے رسول سے اور ان ہستیوں سے کہ ایک نہیں دو نہیں تین نہیں بلکہ اپنے سات جگرگوشوں کو ایک ہی وقت میں جامع شہادت پلانے کے لیے میدان بدر کی نظر کر دیا پھر چشم فلک نے وہ منظر دیکھا صاحب کہ جن کے تین بیٹے میدان بدر میں جامع شہادت نوش کر کے محمدی فداکاروں کی آلہ ترین صف میں کھڑے ہوئے نظر آتے ہیں ناظرین اکرام حضرت ربی بنت معوض رضی اللہ تعالیٰ عنہمہ وہ عظیم الشان ہستی ہیں جن کے والد حضرت سیدنا معوض اور چچا حضرت معوض رضی اللہ تعالیٰ عنہمہ نے اس امت کے فیران اور اسلام کے بترین دشمن ابو جہل کو جہنم واصل کرنے میں حصہ لیا یعنی ابو جہل کو واصل کرنے کا یعنی واصل جہنم کرنے کا جو سیرہ ہے وہ آپ کے خاندان پر بھی سجا یعنی اندازہ کیجئے ناظرین کے جو اس درجہ خوش قسمت ترین خاتون ہیں جن کو یہ شرف بھی نصیب ہوا کہ جب آپ کا نکاح جلیل قدر بدری صحابی حضرت سیدنا عیاس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوا تو آپ کی شادی کی تقریب میں اس سے بڑھ کر اور کیا اعزاز ہوگا صاحب کہ خاتم الانبیاء محبوب خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود بنفس نفیس تشریف لائے یعنی یہ ناظرین کہنے دیجئے کہ یہاں پر کائنات کے سب سے عظیم ترین جنرل سب سے عظیم ترین حمدرد سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی لیڈرشپ کوالٹیز بنیادی طور پر دنیا کو نظر آتی ہیں یعنی اس کا لیول ذرا اچھا ہے کیجئے کہ جن خاندانوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور دین اسلام پر اپنے آپ کو قربان کیا ان کی اولادوں کو سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیشہ نہ صرف اون کیا بلکہ ان کو توقیر بھی دی ان کو تکریم بھی دی ان کو عزت بھی دی ان کی دادرسی بھی کی اور ان کا خیال بھی رکھا اور ان کو ایک خاص مقام اور مرتبہ بھی دیا پھر فضائل و کمالات کے باب میں ناظرین حضرت ربیہ بنت معوض رضی اللہ تعالی عنہما اس منزل پر فائز ہیں کہ جہاں بیت رزوان کی سعادت دیگر خوشنصیب ترین صحابیوں اور صحابیات کو نصری ہوئی وہاں پر زبان رسالت ماب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یعنی یہاں پر جہنم سے آزادی کی بشارت دیگر صحابہ کو نصیب ہوئی سرورد و جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس بشارت میں حضرت ربیہ بنت معوض رضی اللہ تعالی عنہما کو بھی شامل رکھا ناظرین اکرام حضرت ربیہ بنت معوض رضی اللہ تعالی عنہما انتہائی ندر اور بہادر ترین خاتون تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہمراہ کئی ایک غزوات میں آپ نے شرکت کی بلکہ یوں کہیے کہ جررت تو بہادری آپ کے خاندان کا خاصہ اور آپ کو اور آپ کی دادی کو آپ کے والد کو آپ کے چچاؤں کو باقاعدہ یہ جررت تو بہادری ودیت ہوئی اور انہیں کے توسط سے آپ میں منتقل ہوئی آپ رضی اللہ تعالی عنہ خود فرماتی ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہمراہ غزوات میں مجاہدین کو پانی پلانے اور زخمیوں کے علاج مولجے کی باقاعدہ خدمت انجام دیا کرتے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ سے بے انتہا پیار کیا کرتے تھے بے انتہا یعنی کرم نوازی ناظرین ایسی کرم نوازی کہ ایک بار نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں کچھ ہدایے آپ نے بھیجے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نہ صرف اسے قبول فرمایا بلکہ بدلے میں آپ کو مٹھی بھر سونا بھی عطا فرمایا اور فرمایا کہ اس کا زیور بنا لینا پھر وہی بات ارس کروں آناظرین کہ قربان جائیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی لیڈرشپ پر کہ آپ کو اپنے ایک غلام ایک غلام کے گھرانے اس کے خاندان کا پتہ تھا کہ جس نے جس وقت بھی جس لمحے بھی دین اسلام کے لیے یا رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے ادناسی بھی قربانی دی تو سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پلٹ کر اس کو آلہ سے آلہ ردبہ عطا بھی کیا اور آلہ سے آلہ بدلہ بھی عطا کیا میں صرف ایک جملہ آخری میں ارس کرنا چاہتا ہوں جو خواتین یہ کہتی ہیں صاحب کہ دین اسلام کنزرویٹیو ہے آئیے صاحب آج حضرت ربیہ بنت معوض رضی اللہ عنہ کے بارے میں آپ کو بتلاتے ہیں اور آپ کو بتلاتے ہیں کہ دین اسلام کنزرویٹیو نہیں ہے پرابلم یہ ہے کہ ہم نے دین اسلام کو صحیح طرح سے سمجھا ہی نہیں ہے ہمارے ساتھ جو شخصیات موجود ہیں یقیناً کسی تعرف کے محتاج نہیں پہلی شخصیت ممتاز عالمی دین مفتی ارشاد حسین سیدی صاحب تشریف فرمائیں دوسری شخصیت ممتاز سکولر ہیں اسسین پروفیسر جامعہ کراچی مطرم جناب ڈاکٹر سید محبوب بخاری صاحب ہمارے ساتھ تشریف فرمائیں اور تیسری شخصیت ممتاز عالمی دین جناب مفتی سید اوہس علی صاحب تشریف فرمائیں تینوں آپ کو اسلام علیکم خوش آمدید اور مفتی صاحب آپ سے آغاز کرتے ہیں صاحب کیا کمال شخصیت کیا کمال خاندان صاحب میں تو انگوشت بدندہ ہوں سچی بات ہے حضرت ربی بنت معوض رضی اللہ عنہ کا سب سے پہلے تو میرا خیال ہے تمام دیکھنے سننے والے خاص طور پر جو ماہیں بہنیں بیٹھی ہیں ان کو تعرف کرائیے اور ان کے قبیلے کا مقام مرتبہ اس قبیلے کی قربانییں بتلائیے اور پھر آپ کی دادی جان حضرت افراہ رضی اللہ عنہ تاریخ اسلام کا کیا خوبصورت بابیں صاحب بتائیے سبحان اللہ جس طرح آپ نے خوبصورت انداز میں اس عظیم صحابیہ کا تعرف پیش فرمایا میں یہ سوچ رہا تھا کہ دیکھئے ضرورت ہے اس بات کی کہ آج ہم اپنی نوجوان نسل کو وہ ہیروز اور ہیروینز اپنی اسلامی ہسٹری کی وہ پیش کریں وہ جو رول مارڈل ہیں ان کی پھر عظیمت کیا تھی کردار کیا تھا سوچ کیا تھی عمل کیا تھا خربانیاں کیا تھی تو وہ آج بیان کرنے کی ضرورت ہے تاکہ ہماری نوجوان نسل انہی کو ایڈیالائز کرے ان سے کنیکٹ ہو اور اسی میں ہماری بقاہ ہے حضرت سیدہ ربی بنت معوض بن افرا رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین آپ کی جب ہم بات کرتے ہیں تو دیکھئے کہ آنکھ علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے جہاں امبیاء کرام میں اور ساری خلق میں بے مثل بنایا وہاں ایک شان آپ کو یہ بھی عطا فرمائی کہ جیسے صحابہ اور صحابیات اہل ایمان آپ کو عطا ہوئے ایسے جانساروں کی تاریخ سابق کے اندر امم سابقہ کے اندر مثال نہیں ملتی ہے یعنی آقا علیہ السلام اس اعتبار سے بھی بے مثل ہیں کہ آپ کو بے مثل جانسار عطا ہوئے آپ کو بے مثل صحابہ عطا ہوئے آپ کو بے مثل ماننے والے عطا ہوئے جنہوں نے ماننے کا حق ادا کر دیا ایمان کا بھی حق ادا کر دیا یا قرمانیوں کا بھی حق ادا کر دیا آج انہی میں سے ایک سیدہ ربی بنت معوض رضی اللہ تعالی عنہما ان کا ہم تذکرہ کرنے کے لیے بیٹھے ہیں دیکھئے سب سے پہلے تو کہ ہم ان کے خاندان کی بات کریں یہ حصول برکت کے لیے بھی ہوتا ہے اور پھر یہ کہ یہ خاندان ہی ہوتے ہیں جو ایسی ہستیوں کو پالتے ہیں یہ خاندان ہی ہوتے ہیں اس درجے کے کہ وہ ایسے افراد سازی کرتے ہیں کہ جو اپنے اعتبار سے نکتہ کمال پر بھئی یہ خاندان روٹ ہوتے ہیں جن کے درخت کے اوپر لگنے والا پھل جو ہے حضرت ربیہ کی صورت میں پھر ہمیں نظر آتے ہیں تو آپ کے جو والد ہیں حضرت معوض تو حضرت معاذ اور حضرت معوض جیسا آپ نے ذکر فرمایا کہ اس امت کے فیرون کو قتل کرنے میں ان کا جتنا بڑا کردار ہے ابھی ہم تفصیل سے اس کا تذکرہ کریں گے تو یہ بدری صحابہ ہیں اور آپ کی اگر دادی کا ذکر خیر ساتھ لے لیا جائے تو گویا کہ آپ کی دادی کے ساتھ بیٹے غزوہ بدر کے اندر شریک ہوئے اور یہ کہ ساتھ ہی تھے ساتھ ہی تھے اور ساتھ ہی پار دی ساتھ ہی تھے اور ساتھ کے ساتھ ہی غزوہ بدر کے اندر شریک ہوئے اللہ اکبر اور آپ بھی شریک ہوئے سر اس پر رکھ کے بات کریں یہ واحد مثال ہے تاریخ اسلام کی واحد مثال ہے اور کوئی ماں ایک بیٹا قرمان کرنا دو بیٹے قرمان کرنا اور آپ کے ساتھ بیٹے تو بدر میں شریک ہوئے اور ان میں سے تین شہید بھی ہوئے تین بیٹے شہید ہوئے تو اس ماں کا کلیجہ کتنی طاقتور ہوگا کتنا بڑا ہوگا ظرف کہ جن کے تین بیٹے بدر میں شریک ہوتے ہیں اور ساتھ بیٹے ساتوں کے ساتوں سے سلام ہے حضرت افرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سلام ہے آپ کی عظمت تو حضرت افرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی شخصیت ایسی ہے اچھا یہی وجہ ہے کہ جو آپ کے جو پہلے تین بیٹے پیدا ہوئے وہ ایک شوہر سے ہوئے پہلے آپ کی شادی ہوئی تھی حضرت حارس بن رفعہ سے پھر دوسری شادی آپ کی ہوئی بعد ازا ان کے وسال کے بعد دوسری شادی ہوئی حضرت بکیر اللہ سی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان سے ہوئی اب جو پہلی شادی ہوئی اور ان سے جو تین بیٹے ہوئے اور دوسری شادی مبارک ہوتی ہے اور ان سے چار بیٹے ہوئے تو وہ سارے کے سارے اس میں شریک ہوتے ہیں غزوہِ بدر کی اندر اور جو پہلے تین بیٹے ہیں وہ ماں کی طرف منصوب ہوتے ہیں حالانکہ اولاد تو باپ کی طرف منصوب ہوتی ہیں تو آپ کے جو باقی چار بیٹے ہوئے دوسرے شوہر سے وہ باپ کی طرف منصوب ہوئے اور جو پہلے دین بیٹے ہوئے ان کا غالب تعارف جو ہے وہ بنو افرا اس نام سے ان کا معروف ہوا تو گویا کہ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اسلام نے کردار کو کتنا اہمیت دی ہے کہ اگر کردار میں شخصیت میں ماں کو سر بلند ہیں اپنے کردار اور شخصیت میں تو اولاد بھی انہی کی طرف منصوب ہو رہی ہیں تو جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ اسلام نے عورتوں کو مردوں کے مقابلے میں معذلہ کوئی کم درجہ دے کے رکھا ہے یہ ان کے لیے ایک ایسی مثال ہے جو آنکھیں کھول دینے والی ہے کہ دیکھئے کہ اسلام نے عورتوں کو کتنا عزت دی ہے ہو یا اس سے پتہ چلا کہ عزت در حقیقت کردار کی ہے ایمان کی ہے اور ایمان کس گہرائی کے ساتھ موجود ہے ان دلوں کے اندر سینوں کے اندر اس کی اہمیت ہے تو آپ کے جو حضرت ربیہ بنت معوض رضی اللہ تعالی عنہما آپ کے جو والد نے حضرت معوض اگر ان کا شجرہ نصب میں پڑھ دوں تو معوض بن حارس بن رفعہ بن حارس بن سواد بن مالک بن غنم بن مالک بن نجار بن سعلبہ بن عمر بن خزرج تو چونکہ مدینہ پاک کے اندر دو ہی قبیلے تھے اور خزرج اور یہ بنو نجار جو تھے یہ خزرج سے تھے اور بنو نجار کا تو سارا تاروں کی استقبال محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جوڑا ہے اور جو پھر آپ کی حضرت معوض کی جو والدہ سید افرا ہوئیں وہ افرا بنت خوائلت بن سعلبہ بن عبید بن عبید بن سعلبہ بن غنم بن مالک بن نجار تو بنو نجار سے آپ کا تعلق ہوا اور یہ جو حضرت ربیہ بنت معوض ہیں یہ غزوات میں بھی شریک رہی بیعت ردوان کا ان کو عزاز ہوا اور آقا علیہ السلام کی نات خانی اور سنہ خانی کا ان کو عزاز ہوا اس سے بات کرتے ہیں آنکھ کیا کمار بات اس نے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ان سے پوچھا گیا تھا اس سے یہ بھی ثابت ہوا کہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو کس قدر قربت اطاع فرمائی تھی کہ صحابہ ان سے اس نے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پوچھا کرتے تھے کتنی انعیات تھی میں نے سرکار کی حضرت ربیہ بنت معوض رضی اللہ عنہ کے والد اگرامی امت کا سلام ان کے چچا کو بھی حضرت معوض اور حضرت معوض رضی اللہ عنہ یعنی آپ سوچئے کہ آپ کے سر اقدس پہ آپ کے خاندان کے سر اقدس پہ امت کے فیرون کو واصل جہنم کرنے کا جو عزاز آیا وہ ذرا بتائیے وہ واقعہ پہلے بدر میں تھوڑا سا میں لے کے چلیں برخواب میں بدر پہ اور پھر وہ اگزیکلی واقعہ ہوا کیا ذرا وہ بتائیے بسم اللہ الرحمن الرحیم یقینا بہت ہی اہم محفل میں اس وقت ہم موجود ہیں اور اکثر اوقات یہ سوال ہمارے ذہنوں میں آتا ہے کہ جو اسلام کی تاریخ ہم سنتے ہیں اور جو اسلام کی تاریخ ہمیں یاد ہے اور اس میں بالخصوص استقبال حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مدینہ المنورہ کے اندر تو حضرت ربعی بنت معوض رضی اللہ تعالی عنہ وہ شخصیت ہیں جو اس میں پارٹسپیٹ کر رہی تھی جنہوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا استقبال فرمایا اور یہ سوال جنید بھئی اس لیے زیادہ اہمیت کا حامل ہے کہ جو تاریخ کے طالب علم ہوتے ہیں ان کی یہ جستجو کبھی نہیں ختم ہوتی کہ محض ایک جملہ یہ لکھ دینا کہ حضور کا استقبال یوں ہوا یہ ایک بات ہے لیکن اگر آپ کسی جیتی جاتی شخصیت کو سامنے کھڑا کر کے بتائیں کہ یہ ہیں وہ شخصیت جو اس استقبال میں خود جا بجا موجود تھی اس سے پائے استقلال کو وہ ثبوت پہنچتا ہے کہ اسلام کی تاریخ زندہ ہے درست ہے اور اس میں حقیقت موجود ہے اور پھر ان شخصیات کے سٹیچر بھی ہمیں پتا چلتا ہے کیا مقام و مرتبہ ہوتا آئیے میدان بدر میں چلتے ہیں اسلام کا پہلا باقاعدہ یہ مارکہ ہے جس میں قریش مکہ یہاں پر آتے ہیں اور مسلمانوں پر جنگ مسلط کرتے ہیں اور اس میں جو اعزاز آپ نے بتایا حضرت معوض اور حضرت معاذ رضی اللہ تعالی عنہما اور ان کے ساتھ آپ کے جو بھائی ہیں حضرت عوف وہ بھی اس میں شامل ہیں اور جب یہ اعزاز ملتا ہے تو یہ اعزاز ایک تو ان شخصیات کو ملا لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ اعزاز ہم سب کو اس طرح دیکھنے کی ضرورت ہے کہ اللہ رب العزت نے اپنی رضا ان شخصیات کے حوالے کر دی کہ جن لوگوں نے غزوہ بدر میں شریک ہوئے اللہ رب العزت نے انہیں جو انعام انعیت فرمایا اس کی دلیل قرآن کریم میں بھی ہوئی اور اس کے ساتھ ساتھ جو فضائل بیان کیے وہ بھی قرآن کریم کے اندر آج بھی ملتے ہیں واقعہ کچھ یوں ہے کہ جیسے ہی میدان نے جنگ سجتا ہے تو کفار کی طرف سے شیبہ عطبہ اور ولید یہ اعلان کرتے ہیں کہ ہے کوئی مسلمانوں کے قبیلے کے اندر ہے کوئی مسلمانوں کی طرف سے جو ہمارے ساتھ جنگ لڑ سکے تو آپ ان کی بہادری اور جرت کا مظاہرہ یہ دیکھئے ان نوجوانوں کی کہ حضرت معوض حضرت معاز کھڑے ہو جاتے ہیں اور یہ فرماتے ہیں کہ ہم آپ کے ساتھ جنگ لڑیں گے اور یہ شیبہ عطبہ اور ولید یہ سردار تھے اور ان کا خوب اثر تھا اور یہ بہی روکتیں جنہوں نے مہاد اللہ اجڑی رکھی تھی میرے سرکار علیہ السلام پہ اور سرکار نے اس وقت جو ہے وہ اپنا دعا فرمائی تھی بلکل اور پھر ان نوجوانہ کا ان کے سامنے دو بدو لڑائی کے لیے حاضر ہو جانا ان کی جرت اور بہادری کا بہترین سبوت ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہوتا ہے تو چنانچہ حضرت حمزہ حضرت علی اور حضرت عبیدہ آپ کو اس ذمہ داری کو دی جاتی ہے پھر حضرت عبد الرحمن بن عوف جو کہ السابقون الاولون اور ایک جلیل قدر صحابی ہیں آپ فرماتے ہیں کہ میدان جنگ میں میں موجود ہوں قدر میں میں موجود ہوں اچانک دو نوجوان میرے دائیں اور بائیں آ جاتے ہیں اور آہستہ سے ایک شخص ان دونوں میں سے ایک کہتا ہے کہ چچا جان مجھے یہ تو بتائیے ابو جہل کون ہے جواب آیا کہ کیوں دریافت کیا گیا کہ کیوں جاننا چاہتے ہو تو جواب آیا اس کے جواب در جواب ہی آیا اس لیے جاننا چاہتا ہوں کہ ہم نے سنا ہے کہ یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو مشن ہے اسلام کی دعوت اس کو پھیلانے کا اس میں رکاوٹیں ڈالتا ہے اور آپ کی شان میں گستاخی کرتا ہے میں تو آج دل میں یہ اہد کر کے آیا ہوں کہ آج چاہے میری جان چلی جائے میں آج اس کا قصہ تمام کر کے جاؤں یعنی بزوانے دیگر آپ یہ فرمارے تھے کہ نماز اچھی روزہ اچھا زکاة اچھی حج اچھا مگر باوجود اس کے میں مسلمہ ہو نہیں سکتا نجب تک کٹ مرو میں خواہ جائے بتا کی حرمت پر خوزہ شاہد ہے کامل میرا ایمان ہو نہیں سکتا کوئی شک نہیں کوئی شک نہیں حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ سنا اور آپ نے اشارہ فرمایا کہ ابو جہل وہ ہے صفوں کے اندر موجود اور آپ فرماتے ہیں اور یہ آپ فرماتے ہیں کہ یکا یک بلکل باز کی طرح معاذ اور معوض جاتے ہیں اور اپنے شکار کے اوپر لپکتے ہیں اور اسے لمحوں کے اندر اس کو لمحوں کے اندر جہنم واصل کر دیتے ہیں اور پھر حضور پرنور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں یہ خبر لاتے ہیں حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا یہ بھی محبتوں کی بات ہے یہ بھی محبتوں کی بات ہیں آپ نے فرمایا کس نے قتل کیا جانتے سبتے یقینا تو جواب آیا کہ ہم نے یعنی میں نے نہیں ہم نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور ادائے محبت آئی کہ تلواریں پیش کی جائیں تلواریں یہ داستان جاب جاب بتا رہی تھی کہ ان کی تلواروں نے کس کو جہنم واصل کیا جو خون لگا ہوا تھا اس کا اور اس کے بعد فائنلی عبدالعب نے مسعود ہی جا کے اس فیرون کی گردن کو اتارا کیا رچاؤ سے آپ نے پورا ایک واقعہ بیان کیا اب اسی ذرا واقعے میں ایک اور واقعہ ہے اور وہ بڑا کمال واقعہ ہے یعنی اسی میدان بدر کا موقع ہے یہی وہ موقع ہے کہ جہاں پر وہ اس فیرون کو واصل جہانم کرنے جا رہے ہیں اور حضرت ربیعے کے جو چچجان ہیں جناب معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی بہادری اور شجاعت جو ہے اس کا ایک عجب رنگ ہمیں نظر آتا ہے اور سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم کا ایک معجزہ بھی بڑا حسین نظر آتا ہے بلکہ آپ کے والد گرامی کو بھی ہم کیسے بھولیں کہ ان کی بھی تو ظاہر ہے شجاعت و بہادری کا واقعہ اسی میں نظر آتا ہے اور سرکار کا معجزہ ان کے ساتھ لیٹڈ ہے بتائیے ذرا بسم اللہ الرحمن الرحیم والحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ حضرت ربی بنت معوز رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ وہ شخصیت ہیں جن کا تعلق ہی بہادروں کے خاندان سے ہے شجاہوں کے خاندان سے جردمندوں کے خاندان سے ہے اور یہی وجہ ہے کہ آپ کے تمام چچا یعنی آپ کے ساتھ چچا کے شروع میں بھی ذکر ہوا کہ ساتھ کے ساتھ چچا یہ میدانِ بدر میں شریک ہوئے اچھا ایک بات جو میں چاہوں گا ذکر کروں بالخصوص کہ اس وقت مسلمانوں کی کل تعداد تین سو تیرہ ہے اور تین سو تیرہ ہمیں سے ساتھ ایک ہی گھر کے لفتا ہے ایک ہی گھر کے لوگ ہیں آئے 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 تو یہ ان کی والدہ حضرت افرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی جذبہ ایمانی ہے کہ اپنے ساتھوں کے ساتھوں بیٹوں کو آپ نے میدانِ بدر میں حضور کے لیے پیش کر دیا اچھا اب یہاں پر جب ہم بالخصوص آپ کے چچا حضرت افرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شجاعت اور بہادری کو ملاحظہ کرتے ہیں تو دیکھیں شجاعت اور بہادری کسی شخص کے اندر کب پیدا ہوتی ہے کہ جب اس کے اندر سے موت کا خوف نکل جائے جب اس کا مطلوب اس کا مقصود شہادت ہو جاتی ہے تعالیٰ سے وسال اس کا مقصود اور ملاحظہ ہو جاتی ہے تو یہی حضرت افرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرمایا حضرت افرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بارگر رسالت میں عرض کرتے ہیں میدانِ بدر سجا ہوا ہے عرض کرتے ہیں کہ رب تعالیٰ اپنے بندے کے کس کارنامے پر مسکراتا ہے کیا سوال ہے اب جواب کیا ہے جواب ارشاد فرما کہ جب بندہ بغیر زرہ کے دشمنوں کی صف میں جا گزرتا ہے اور وہاں پہ جا کے دشمنوں کو واصل چہنم کرتا ہے اور پھر یہی ہوا جب حضور کا فرمان آ گیا کہ بغیر زرہ کے بندے جائے تو رب تعالیٰ کو وہ راسی کر لیتا ہے رب تعالیٰ کو وہ خوش کر دیتا ہے تو حضرت افر رضی اللہ تعالیٰ نے زرہ پہنی ہوئی تھی زرہ پہنی ہوئی تھی آرمر پہنا ہوا تا وہ اتار دیا اتار دیا اور جب وہاں جاتے ہیں تو کئی کافروں کو واصل جہنم کر دیتے ہیں اور واصل جہنم کرتے کرتے پھر وہ لمحات بھی آتے ہیں جب آپ کی مراد پوری ہو جاتی ہے اور آپ جامع شہادت مجھ کر لیتے ہیں اس کے بعد اگر ہم بالخصوص بات کریں حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ کے جذبہ ایمانی اور آپ کی جرت اور بہادری کی تو جیسے کہ ڈاکٹر صاحب بیان فرما رہے تھے کہ جب ابو جہل پر حملہ آور ہوئے تو سب سے پہلے جو حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ نے بڑا کارنامہ سر انجام دیا وہ یہ کیا کہ آپ نے ابو جہل کی ٹان کو ہی دو حصوں میں تقریم کر دیا پنڈلی کو ہی کارڈ ڈالا پنڈلی کو جب کارڈا تو ساتھ میں اکرمہ جو اس وقت تک اسلام نہیں لائیتے حضرت اکرمہ اسلام نہیں لائیتے بعد میں وہ دامان اسلام سے وابستہ ہوئے تو اس وقت انہوں نے گردن پر وار کیا جس سے آپ کا یعنی حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ کا جو بازو تھا وہ وہاں سے کٹ گیا تھا لیکن وہ کٹا اس انداز میں تھا کہ پوری ہڈی کٹ گئی ہڈی پوری ٹوٹ گئی لیکن جو خال تھی اس سے وہ جڑا ہوا تھا ایک تسمی سے جڑا ہوا تھا خال کے اب اندازہ کیجئے میدان جنگ ہے دشمن سامنے ہیں اور اس کنڈیشن ایسی ہے کہ جو ہے بازو لٹک رہا ہے بازو بھی وہ پسے پش کیے ہوئے تھے اب ایک ہاتھ سے وہ لڑ رہے ہیں لیکن شدید تکلیف کے عالم میں اب تصور کریں کہ انسان جب اس کنڈیشن میں اس کے انگلی پر کٹ لگ جائے کس قدر تکلیف ہو جاتی ہے ایک بلیڈ لگ جائے تو ہم برداشت نہیں کر پاتے ہاتھ کٹیوں تسمی سے لٹکا با میدان جنگ میں موجود ہیں لیکن آپ نے چونکہ تکلیف بھی ہو رہی ہے لیکن یہ ہاتھ آپ کی جو جنگ ہے اس میں ایک رکاوٹ کا باعث ہی بن رہا ہے تو آپ نے کیا یہ کہ اپنے پیروں تلے اپنے بازو کو دبایا اور کھیچ لیا جس سے وہ بازو ہی الگ ہو گئے جسم سے کیونکہ وہ بیسکلی تکلیف دے تو تھا لیکن ساتھ میں جنگ میں رکاوٹ بن رہا تھا لیکن بعد یہاں ختم نہیں ہوتی جناب آگے جب میدان جنگ مکمل ہو جاتا ہے تو حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں اور گویا کہ اپنا بازو پیش کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ الگ ہو گیا جوڑ دیجئے یہ وہی کٹا وہا ہاتھ یہ کٹا وہا ہاتھ یہ جسم جدہ ہوا وہا ہاتھ ہے حضور کی بارگاہ میں پیش کیا جا رہا ہے حضور جانعالم علیہ السلام اپنا لعاب پاک لعاب دہن وہاں پہ لگاتے ہیں اور بازو ویستے کے ویستے جڑ جاتے ہیں یہ حضور کا موجزہ ہے کہ حضور نے لعاب دہن سے وہ کام کیا جو آج سائنس بھی اس انداز میں کام نہیں کر سکتی جناب اور پھر اسی طرح وہ ہے نا پھیلائے ہوئے گوشہ دامان تجسس سائنس محمد کا پتہ پوچھ رہی ہے پوچھ رہی ہے اچھا اسی طرح آپ کے یعنی حضرت ربیع بنت معوض رضی اللہ تعالی کے جو والد ہیں ان کا بھی جو ہے وہ ایک معاملہ درپیش وہاں پر ہوا کہ دوران جنگ جو ہے آپ کے بھی جو ہاتھ ہے وہ کٹ گیا ہتیلی سے کٹ گیا تو آپ بھی حضور کی بارگاہ میں آ رہے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہاتھ کٹ گیا ہے کیا کروں تو حضور کی بارگاہ میں آ رہے ہیں دوران جنگ حضور آپ نہ لواب دہن لگاتے ہیں وہ ہاتھ پہلے کی طرح جڑ جاتا ہے دوبارہ میدان جہاد میں چلے جاتے ہیں دوبارہ میدان جہاد میں چلے جاتے ہیں یعنی انسٹنٹ کوئی سرجری نہیں کوئی ٹانکہ نہیں کوئی ڈاکٹر کوئی طبیب نہیں سب سے بڑی سرجری اور سب سے بڑی ٹانکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم طبیبوں کے طبیب موجود ہیں طبیبوں کے طبیب موجود ہیں وہیہ کہ ان صحابہ کا یہ عقیدہ ہوا کرتا تھا یہ حضور کو موقتار کل مانتے تھے یہ بات ہے وہیہ کہ زبان حال سے یہ کہا کرتے تھے کہ جہاں بانی عطا کر دے بھری جنت حبا کر دے نبی مختار کل ہیں جس کو جو چاہے عطا کر دے صاحب یہی تو ساری بات ہے ساری بات ہی ہے اور خلل اسی بات میں ڈالا گیا اسی بات میں خلل ڈالا گیا یہ جو آپ کے بیسویں صدی کے یوں کہہ لیجئے مطلب انیسویں صدی کے وسط جو سلسلہ شروع ہوا بلکہ اس سے پہلے ظاہر ہے مطلب ایسٹ انڈیا کمپنی کی لانچنگ کے بعد سے جو کچھ بھی ہوا برے صغیر کی سرزمین پہ یہی تو سارا کام کیا گیا اور یہی ہمیں جو عشق محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو شما ہے اس کو ماز اللہ انہوں نے بجھانے کی کوشش کی لیکن یہ کیا جانے صاحب یہ کیا جانے جن سے ملنے کی تمنہ سرکار علیہ السلام فرمائے وہ ہم غلامی تو ہیں ہم گناہگاری تو ہیں یہ کیسے ممکن ہے کہ ہمارے دلوں کے اندر سرکار علیہ السلام کی محبت اس انداز سے نہ ہو عقیدہ یہی ہونا چاہیے کیونکہ صحابہ کا عقیدہ ہے وہ اف اگر مگر کے چکر میں نہیں علش دیتے ہیں وہ تو صرف یہ کہتے تھے یا رسول اللہ یہ فرما دیجئے ان کو معلوم تھا کہ کن کی کنجی کی زبان مبارک سے جو آدہ ہو جائے گا یقینا اللہ تبارک و تعالیٰ فرما دے گا سرکار کی بارگاہ میں درود پاک کا نظرانہ پیش کریں لوٹ کے آپ کو بتاتے ہیں کہ سرکار علیہ السلام نے حضرت ربی بنت معوض رضی اللہ عنہ ہوا پر کیا کیا کرم نوازیہ فرمائی ہیں خواتین خاص طور پر ہمارے ساتھ رہیں خاتمہ وسیدتنا زینب وسیدنا حسن وسیدنا حسین وعلا آلہ وصحبہ وفارق وسلق اللہم صلع وعلا سیدنا مولانا محمد وعلا سیدنا علیم وسیدتنا خاتمہ وسیدتنا زینب وسیدنا حسن وسیدنا حسین وعلا آلہ وصحبہ وفارق وسلق وفارق ایک بار پھر ناظرین میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں مصطفی آسمان کی انتہائی جلیل قدر صاحبی حضرتِ ربی بنت معوض رضی اللہ عنہ ہوا کی بارگاہ محمدی عقیدت پیش کر رہے ہیں جن کے چھے چچا جان اور آپ کے بابا جان بیق وقت میدانِ بغر کے اندر اترے جن کی دادی جان حضرتِ افرہ رضی اللہ تعالی عنہ یقیناً صحابیات کے آسمان پر ان کی جھرمٹ میں انتہائی چمکدار ستارہ ہیں کہ جنہوں نے رہتی دنیا تک یہ پیغام دے دیا کہ مائیں اگر اس طرح کی بنیادی طور پر ہوں گی دیکھیں آپ بات کو سمجھیں روٹ کیا ہے روٹ یہ ہے کہ مائیں اگر اس طرح کی کردار کیوں گی کہ جہاں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام پر ان کی یقیناً دینِ اسلام پر سب کچھ قربان کرنے کے لیے ہراول دستے کا کردار ادا کرنے کے لیے اپنے آپ کو ہر وقت ہر لمحہ پہلی صف میں کھڑا رکھیں گی اور بغیر کسی سوچ کے بغیر کسی توقف کے اپنے آپ کو اپنے گھرانے کو نشاور کرنے کے لیے تیار رہیں گی تو پھر اللہ تعالیٰ جو ہے دینِ اسلام کو یقیناً ممتاز بھی کرتا ہے اور ان کے اپنے ناموں کو بھی رہتی دنیا تک سر فراز کرتا ہے پرابلم سارا یہ ہے کہ وہ مائیں ہمیں اللہ کریں مل جائیں وہ سوچ مل جائیں کہ وہ اپنے آپ کو جو ہے صاحب دنیاوی جھمیلوں سے نکال کے ایکشل اپنے بچوں کی تیاری کروائیں جس انداز سے تیاری کروانے کا حق ہے اب ذرا آئیے حضرت رویہ بنت معوض رضی اللہ تعالیٰ عنہما پر جو میرے سرکار علیہ السلام کی کرم نوازی ہیں خاص طور پر جو آپ کا مبارک نکاح ہوا اس کا منظر نام سرکار علیہ السلام کا خود آپ کے بلا تمسین میٹس کر رہا ہوں کہ آپ کہتے ہیں صاحب جب آپ کے گھر میں شادی ہوتی ہے آپ اکلس بناتے ہیں جو وی وی آئی پیس کی لسٹ ہوتی ہے اور آپ کہتے ہیں صاحب کہ اگر یہ پرسنیلیٹی میرے گھر پہ میرے بچے میری بچی کے اگر نکاح میں آ جائے یا میری تقریب میں آ جائے تو چار چاند لگ جائیں گے جن کے لیے سارے چاند لگیں صاحب وہ چاند کائنات کے جو ہیں جن کے انگنا میں تشریف لیں آئیں ان کو کیا پروٹیکول اللہ نے مطلب اطا کیا درہا یہ بتائیے پھر جو نکاح کے موقع پر خوشی منانے کا انداز ہے وہ طریقہ بھی جو ہے رہتی دنیا تک امت کو آپ نے بتلا دیا اسی اسی موقع میں بتائیے ذرا دیکھیں ابھی ہم صحابہ اکرام اور صحابیات ردوان اللہ تعالی علیہم وعلیہن آجمعین ان کی قربانیوں کا تذکرہ کر رہے تھے اور جس طرح بدر کا منظر نامہ ہے کہ کس طرح سے صحابہ اکرام نے آقا علیہ السلام کی اوپر اپنی قربانیوں کو کا اظہار کیا تو یہ قربانیاں ایسے نہیں تھیں ان قربانیوں کے ساتھ اگر آپ دوسرا پہلو یہ دیکھیں کہ آقا علیہ السلام کی شفقتوں کا عالم کیا تھا جناب صحابہ اور صحابیات کے ساتھ پھر آقا علیہ السلام کی معانصت کیا تھی شفقت کیا تھی محبت کیا تھی یعنی جس نے کہیں کوئی قربانی دی یہ لیڈرشپ کالٹی سرکار کی تھی کہ سرکار نے پھر ان کو جو ہے وہی پروٹیکول دیا جی ہاں تو یہ عصوہ مبارکہ آقا علیہ السلام کی صیرت سے جو ہمیں مل رہا ہے کہ صحابہ اکرام نے فالورز نے غلاموں نے اپنی قربانی کی انتہا کر دی وفاداری کی انتہا کر دی اور وہاں آقا علیہ السلام نے قیادت کا یہ یہ نظارہ قوم کے سامنے رکھا کہ آپ نے بھی شفقتوں کی انتہا کر دی محبتوں کی انتہا کر دی اور ان کے سر پہ ہاتھ رکھنے کا وہ کمال مظہرہ فرمایا ہاں مقام پر کہ جو ہمیں نظر آتا ہے آقا علیہ السلام اب جیسے آپ نے فرمایا کہ آقا علیہ السلام جس شادی میں شریک ہوں تو وہ شادی کو کتنے چاند لگے ہوں گے سب سے عظیم شادی ہوگی کائنا کی آقا علیہ السلام یوں شفقت فرمایا کہ ان کی شادی میں ان کی خوشی میں شریک ہوں تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ صرف آپ کے جو فالورز ہیں صرف قربانیاں لینے کے لیے نہیں ہوتے بلکہ ان کی خوشیوں میں اور یہ قیادت کی بہت بڑی سمجداری ہے اور ان کی خوشیوں کو آپ نے فیل کرنا ہے محسوس کرنا ہے اور ان کی خوشی کو دوبالہ کرنا ہے تو یہ آقا علیہ السلام نے ہمیں اس وعی حسن آتا فرمایا اب دیکھئے حضرت ربیہ بنت معبض رضی اللہ تعالیٰ عنہما آپ کا نکاح مبارک ہوتا ہے اور وہ بھی ایک بدری صحابی کے ساتھ دیکھے کیا کیا تو ایسی قربانیوں کی داستان جہاں جڑی ہوئی ہو تو اس شادی کے اندر بھی انہی قربانیوں کے تذکرے جاری تھے یہاں قلعہ السلام جو ہی تشریف لاتے ہیں تو کچھ بچیاں جو ہیں وہ دفع بجا کر کچھ نغمیں علاپ رہی ہیں اور وہ نغمیں کیا ہیں وہ ماذا اللہ آج کے ہمارے دور کے یہ بے مانا بے مقصد لغم باتیں ترانے نغمیں کانے یہ نہیں ہے بلکہ وہ اسلام کے لیے جن سے ابائے کرام نے قربانیاں دیں بدر کے اندر اور اس کے بعد ان کا تذکرہ ہو رہا ہے ان کے گیت اور نغمیں یہی ہوا کرتے تھے یعنی ان کی خوشی بھی یہی تھی کہ وہ اپنے محسنین کو یاد کر رہے تھے اللہ اور اس کے رسول کو یاد کرتے تھے اللہ اور اس کے رسول کا تذکرہ ہو رہا تھا قربانیوں کا وفاداریوں کا جانساروں کا تذکرہ ہو رہا تھا اور ایسے میں آقا علیہ السلام بھی تشریف لاتے ہیں اور جو ہی آقا علیہ السلام تشریف لاتے ہیں تو پھر وہ جو ان کا رخ تھا یعنی مضمون کا وہ بدل جاتا ہے مضمون کا رخ پھر آقا علیہ السلام کی تعریف میں ہم دو ستاریش میں بریوں چلا جاتا ہے اور اسی میں پھر ایک جملہ آ جاتا ہے کہ وہ پڑھتی ہیں کہ ہم میں وہ نبی موجود ہیں جن کو کل کی بھی خبر ہے کہ کیا ہونے والا ہے اور یہ انسٹنٹ اشار آ رہے ہیں یعنی کیا فساد و بلاغت بھی ہوگی یہ بھی دیکھئے آپ یہ ایسے اشار انہوں نے پہلے سے تیار کر گئے اچانک مطلب یہ ہوا ہے تو یہ فل بدی یہ عربوں کی فساحت اور بلاغت تھی اور اس کے کئی کمال اور کئی نظر انہوں نے ہمیں ملتے ہیں تو انہوں نے یہ پڑھ دیا اب دیکھئے یہ بات اپن ایک اینگل سے تو اپنی جگہ حقیقت تھی کہ نبی تو ہوتا ہی وہی ہے جو غیب کی خبر دینی مالا ہوتا ہے کیونکہ اللہ اللہ کی ذات غیب ہے جنت اور دوزخ غیب ہے قبر اور اس کے احوال آخرت غیب ہے وہ سب کچھ نبی نے ہی تو بتایا بلکہ ہم جو مومن ہوئے تو یؤمنون ابل غیب غیب پر ایمان لاکر مومن ہوئے وہ سارا غیب کس نے کنوے کیا کس نے پہنچایا وہ نبی کی ذات ہی ہوتی ہے تو وہ اس حقیقت کی جانب وہ اشارہ کر رہی تھی مگر آنکھ علیہ السلام جہاں امت کو یہ سارا کچھ سکھا رہے تھے وہاں آجزی اور انکساری بھی تو سکھا رہے تھے توازو اور عبدیت بھی تو سکھا رہے تھے تو آقا علیہ السلام نے اپنے مقام عبدیت کے مطابق آجزی اور انکساری کا اظہار فرماتے ہوئے آپ نے فرمایا نہیں یہ رہنے دو وہی پڑھو جو تم پہلے پڑھ رہی تھی وہی بات کرو جو تم پہلے کر رہی تھی گویا یہ بھی دیکھئے کہ آقا علیہ السلام کی شان مبارک کہ اس موقع پر آپ نے اس بات کا موقع نہیں دیا انہیں کہ بس میری تعریف میں لگ جاؤ بلکہ اپنی تعریف کو آقا علیہ السلام نے اعراض کرواتے ہوئے انہیں کہا وہی میرے جانساروں کا تذکرہ کرو انہیں قربانیوں کا تذکرہ کرو انہیں وفاداریوں کا تذکرہ کرو یعنی یہاں بھی بنیادی طور پر آپ نے خراج تحسین اپنے جانساروں کو دیا تو یہ آقا علیہ السلام نے ہمیں بتایا کہ اپنی ذات کو کس طرح پیچھے رکھ کر دوسروں کو آگے لانا ہے اور ان کو اپریشیٹ کرنا ہے اور اپنے غلاموں کو اچھا پھر ایک بات یہ اور آقا علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے غیب کے تذکرے تو قرآن نے کیا وَمَا هُوَ عَلَى الْغَيْبِ بِدَنِينَ فرمایا وہ تو غیب بتانے پر بخلی نہیں کرتے اس لیے غیب کی بھی خبریں آقا علیہ السلام نے عطا فرمائیں اچھا پھر وہ بات آئی کہ وہ دف بجا رہی تھی اور یہ جو حدیث مبارکہ ہے یہ حدیث مبارکہ بھی ہمیں آپ ہی کے حضرت ربعی بنت معوض رضی اللہ تعالی عنہ آپ ہی کے توسط سے ہمیں ملتی ہے خالد بن زکوان سی آبی ہیں وہ آپ ہی سے روایت کرتے ہیں کہ دف بجا رہے تھے اچھا آقا علیہ السلام نے اسے منع نہیں فرمایا اور ایسی ایک روایت ام المومنی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے ملتی ہے کہ آقا علیہ السلام تشریف لائے دیکھا تو دف بجا رہے ہیں تو آقا علیہ السلام نے منع نہیں فرمایا بلکہ آقا علیہ السلام نے نکاح کے موقع پر اس کی اجازت دی اور بخاری شریف کی روایت کے مطابق خوشی کے موقع پر اس کی اجازت دی مگر صاحب ذرہ کہ اس اجازت کی بھی حدود و قیود ہیں اور حدود و قیود کی اندر رہتے ہوئے خوشی کا اظہار کرنا اس کی ہمیں اسلام اجازت دیتا ہے بس یہی ساری بات ہے اور ان حدود و قیود کو بنیادی طور پر ہم نے ختم کر دیا ہے کہ نکاح میں جو کچھ بھی آج خرافات ہو رہی ہیں معاذ اللہ یعنی ان تقاریب کے نام پر جو کچھ بھی ہو رہا ہے اس پر تو باقیدہ ایک الگ سے پروگرام ہونا چاہیے اور لوگوں کو ہم ذرا ایڈوکیٹ کریں صاحب کہ ہم کیا کر رہے ہیں جس کو ہم نے شریعت کا حصہ بنا لیا ہے ایکچوال تو یہ سادگیاں تھی اور اس انداز سے نکاح ہوا کرتے تھے اب جو ڈاک صاحب مرحلہ ہے وہ بڑا کمال مرحلہ ہے اور اس میں یہ کہ ظاہر ہے ایک تو ذرا تھوڑا آئیے ہمیں حضرت ربیہ منت محوض رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل و کمالات کے بارے میں اور بتائیے خاص طور پر جو خواتین اس وقت آپ کو سن رہی ہیں اور سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جس انداز سے آپ پر نظر کرم فرمائی آپ کو عطائیں آپ پر عطائیں ان کی بارش کی اور عشق رسول کا جو ایک واقعہ بھی ملتا ہے کہ بڑی اخلاقی جررت کا آپ نے مظاہرہ کیا وہ ذرا بتائیے واقعہ کیا ہوا تھا بہت شکریہ سب سے پہلی بات تو میں یہ ارز کروں گا کہ آپ یہ دیکھئے کہ آپ کے خاندان کے جو بزرگ تھے قربانیاں انہوں نے دی بلکل ایسا ہے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بے مسال قیادت نے یہ ثابت کیا کہ نہ صرف ان ہستیوں کو آپ نے خراج تحسین پیش کیا جنہوں نے میدان جنگ میں بھی اسلام کے اعلاء کیلئے قربانیاں دی بلکہ ان کی اولادوں اور اولاد در اولاد پر بھی دست شفقت ہے ایسا ہی ہے اور ان کا شمار حضرت ربعی بنت معوض رضی اللہ تعالیٰ نہ ہوگا بلکل ایسا ہے نمبر دو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے معاملات سے جو چیز ہم سیکھ سکتے ہیں وہ ہے ریسی پروکل ریسی پروکل کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ صرف یہ نہ ہو کہ مرشد آپ سے یہ تمنہ اور آرزو رکھے کہ آپ نے دینا ہے بلکہ مرشد اگر صحیح معنوں میں مرشد ہے تو وہ آپ کو لوٹاتا بھی ہے بلکہ وہ تو عطا ہی کرتا ہے حضرت ربعی بنت معوض رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تعلق حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یوں تھا کہ آپ فرماتی ہیں کہ میں تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مختلف غزوات اور مختلف مہمات میں آپ کے ساتھ تشریف لے کر جاتی اور مجھے یہ اعزاز ہے کہ میں بیت رضوان کی اندر اور مختلف غزوات کی اندر جاتی بیت رضوان اچسلف مطلق صرف اس واقعے کو اٹھا لیں تو کتنی بڑی فضیلت ہے اس کے بعد پھر ان غزوات میں آپ کا کام کیا تھا جو آپ بتا رہے تھے کہ لیڈرشپ جو کہ خواتین کے حوالے سے ہے آپ فرماتی ہیں کہ جب ہم غزوات میں جاتے تو ہم زخمیوں کی دیکھ بھال کرتے جو وہاں پر بیمار ہوتے ان کی عیادت کرتے اس کے ساتھ ساتھ وہ شہادہ اور وہ جو زخمی ان کو واپس میدان سے گھر پر لے کرتے یعنی پوری ریسکیو کا سسٹم ان خواتین کے حصے میں تھا اسلام نے ریسکیو کا سسٹم خواتین کے ساتھ اس طرح تھا میں ایک بات اور اس کروں گا اگر یہ ریسکیو کا سسٹم آپ ہٹا دیں تو آپ بتائیں کہ میدان جنگ میں جو مسلمانوں نے کامیابیاں حاصل کی ہیں وہ کتنی ممکن ہوتی ہیں اگر یہ ریسکیو کا سسٹم نہ ہوتا آپ یہ دیکھیں آپ یہی خواتین نے یہ ممکن بنایا کہ ہمارے مجاہدین کو پانی پلانا ان کے لیے آسانیہ فراہم کرنا اور یہ نہیں کہ میدان جنگ سے دور بلکہ خود این میدان جنگ کے عدد اگر یہ خواتین نہ کرتیں اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ویجن ہے وہ یہ نہ دیکھتی تو آپ سوچئے کہ کیا ہوتا یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دین ہے کہ آپ نے خواتین کو ساتھ لے کر گئے ربعی بنت معوض رضی اللہ تعالی عنہ اس میں قائد بے مثل ہیں جنہوں نے ایسا کارنامہ انجام دیا جو کہ مسلمانوں کے لیے آج کی موڈن سسائیٹیز کو سیشنے گئے ریال ایمیج آف اسلام مطلب ہم یہ کہیں گے نا پھر یہ اصل ایمیج آف اسلام عورتوں کے والوں سے دوسری بات یہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت انعائیات فرمائی مثال کے طور پر جب آپ کی گھر پر تشریف لے کر جاتے تو آپ کے بستر پر آرام فرما ہوتے تشریف فرما ہوتے ایک بار آپ نے فرمایا کہ مجھے وضو کروائیں آپ کی خدمت اور عشق میں گدا ہوا جسے کہتے ہیں کہ کردار دیکھئے کہ آپ خود تشریف لے کر جاتی ہیں پانی لاتی ہیں کھڑے ہو کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ خدمت انسان کو میراج تک پہنچاتی ہیں جنید بھائی خدمت کو ہم نے آج بہت کم تر سمجھا ہوا ہے آج کی موڈرن خواتین اور جب فیمنسٹ ہیں وہی کہتی ہیں کہ ہم کیا کسی کے غلام ہیں دوستو یہ دیکھو کہ خدمتیں آپ کو میراج پر لے کر رہے ہیں خدمتیں آپ کو آپ کو کمال تک پہنچاتی ہیں اور آخر میں آپ نے جو ذکر کیا ہے اس سے پہلے وہ جو آپ نے ہدایے بھیجے سرکار علیہ السلام کی بارگاہ میں مطلب سوچئے ذرا اپنے دست مبارک سے سونا ایک دفعہ ایک روایت میں یہ ہے کہ آپ جب وہاں پر تشریف لے کر گئے تو حضرت ربعی بنت معوض نے دو پلیٹو کے اندر خجور اور انگور انگور آپ نے پیش کی جواباً ایک روایت کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مٹھی بر سونا آپ کو انہائیت فرمایا اور فرمایا کہ اس کا زیور بنا لینا پھر اسی طرح جب آپ کافی بوڑی ہو گئیں ایک جو کانٹیکس سے جس میں یہ روایت آئی تو ایک صحابی نے پوچھا جو کہ اس وقت بلکل ینگ تھا اور آپ نے پوچھا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا شہرہ مبارک تو بتائیے کہ کیسے حضور دکھتے کیا تھے اسے بھی تجسس تھا اور جو حضرت ربعی بنت معوض رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا اس نے تو ہر چیز کمال کے پیدا کر دی آپ نے فرمایا اگر تم اس کی جگہ پر ہوتے لو رأیتہو اگر تم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی نگاہ سے دیکھتے لرائیت الشمس طالعتم تو آپ ایسے دیکھتے جیسے طلو ہوتا ہوا سورج ایک جملے میں سب کچھ بیان کرنا اب وہ جو طلو ہوتا ہوا سورج ہے وہ کیسا ہوتا ہے وہ اپنی روشنی کے اندر ہر اندھیرہ ختم کر دیتا ہے اور اپنی مٹھاس اور اپنی تھنڈک کے اندر جو سامے ہوتا ہے جو ریسیونگ انڈ کے اوپر ہوتا ہے اس کی تمام تاریخیوں کو دور کر دیتا ہے اور آخر میں حضرت اسمہ بنت مخرمہ جو ہے ان کے حوالے سے یہ واقعہ اسمہ بنت مخرمہ یہ مدینہ میں اتر فروش تھی چنانچہ چند خواتین کے ساتھ آپ حضرت ربعی بنت معوض رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاں تشریف لاتی ہیں جب تعارف ہوا تو تعارف میں جب یہ بیان کیا گیا کہ آپ تین کی میں خلال کوئی صحابیہ تھی صحابیہ نہیں تھی شاید وہ اسمہ بنت مخرمہ اتر فروش ہیں اور حضرت ربعی بنت معوض رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے گھر پر تشریف لاتے ہیں جب تعارف کی بات ہوئی تو حضرت معوض بنت ربعی رضی اللہ تعالیٰ عنہما آپ نے جب اپنا تعارف کروایا تو آپ نے بتایا حضرت ربعی بنت معوض تو جب آپ نے تعارف فرمایا تو معوض کا نام بھی آیا حضرت معاز کا نام بھی آیا تو جیسے ہی اسمہ نے یہ الفاظ سنے تو اسمہ نے کہا کہ آپ تو میرے سردار کے قاتل کی بیٹی ہیں جیسے ہی ربعی بنت معوز رضی اللہ تعالی عنہما نے یہ سنا تو آپ نے فرمایا سردار یعنی ایسا سردار ہو ہی نہیں سکتا مسلمانوں کا جو کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا گستاخ ہو پھر حضرت ربعی بنت معوز رضی اللہ تعالی عنہ حضرت اسمہ ہے اسمہ بنت مخرمہ اسمہ بنت مخرمہ نے کہا کہ بھئی آپ تو ایسی ہیں تو میں تو آپ کو کوئی چیز بیچوں گی نہیں یہ تو حرام ہے حضرت ربعی بنت معوز رضی اللہ تعالی عنہ نے جواب دیا کہ اس میں بیچنے والا ہے کیا یہ تو ویسے ہی حرام ہے تمہارا دیا ہوا عطر میرے لیے محض گندگی ہے تو راویوں نے یہ لکھا اور تاریخ دانوں نے یہ کہا کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ عشق کا تقاضی یہ تھا کہ اس کا لایا ہوا عطر جو کہ خوشبو ہے حضرت ربعی بنت معوز رضی اللہ تعالی عنہ حضرت ربعی بنت معوز رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے ناپسند ہے یہ میں خلال امت کی تعلیم کے لیے بنیادی طور پر یہ on the other hand جو ہے مطلب یہ کہ ہمیں اس بات کا لحاظ رکھنا چاہیے کہ سرکار علیہ السلام جو ہے بنیادی طور پر ان سے عشق کا تقاضی کیا ہے یہ تعلیم کے چپٹر میں جو ہے وہ ایک سبجیکٹ ہمیں نظر آتا ہے فائنل یہ اب ذرا آئی مرویہ پر بات کرتے ہیں حضرت ربعی بنت معوز رضی اللہ تعالی عنہ کیجئے بسم اللہ الرحمن الرحیم حضرت ربعی بنت معوز رضی اللہ تعالی عنہ ایک علمی اور عبقری شخصیت کی بھی مالک تھی اور یوں آپ سے اکیس احادیث ہیں جو مختلف قطب احادیث کے اندر مروی ہیں اور آپ سے آپ کی علمیت کا اندازہ اب اس بات سے لگائیے کہ حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس اور سیدنا زین العابدین رضوان اللہ تعالی عنہ یہ وہ شخصیات ہیں جو حضرت ربعی بنت معوز رضی اللہ تعالی عنہ سے سوال کیا کرتے اور اسی طرح آپ کے جو آپ سے جو روایت کرنے والے افراد ہیں اگر ان کا ہم تذکرہ کریں تو عائشہ بن تینس بن مالک سلمان بن یسار خالد بن زقوان ابو عبیدہ بن محمد جو عمار بن یاسر رضی اللہ تعالی عنہ کے پوتے ہیں وہ بھی آپ سے روایت نکل کرنے والے ہیں اور بالخصوص اگر ہم آپ کی مرویات پر آتے ہیں تو آپ سے کئی روایت ہیں اسے کہ میں نے ذکر کیا کہ کل اکیس روایات ہیں جو مختلف قطبِ حدیث تو ان میں سے ایک روایت وہی ہے جو قبلہ مفتی صاحب نے بھی ذکر کی اور پھر آگے جا کے ڈاکٹر صاحب نے بھی ذکر کی کہ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ غزوات میں شرکت کی اور امام بخاری اس کو نکل کرتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ حضرت بنت معوز ہیں رضی اللہ تعالی عنہ یہ فرماتی ہیں کہ ہم خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ غزوات میں شرکت کرتے اور مجاہدین کو پانی پلاتے اور زخمیوں کی علاج اور ان کی خدمت کرتے تو وہ بات جو شروع میں آپ نے ذکر کی تھی کہ اسلام کنزرویٹیف نہیں ہے وہ مائنسیٹ کنزرویٹیف نہیں دیتا آپ کو تو یہ ایک براد بینڈیٹ ہے لیکن بارحل اس برادنس کی بھی کوئی نہ کوئی لیمٹ ہے یقیناً تو اسی طرح پھر ہم آگے بڑھتے ہیں تو ایک روایت یہ بھی ہمیں نظر آتی ہے کہ جو یوم آشورہ کا روزہ ہے تو اس حوالے سے فرماتی ہیں نکل کرتی ہیں کہ حضور جانعالم علیہ السلام نے آشورہ کی صبح وہ انسار کی بستیوں میں یہ کہلا بھیجا کہ جس نے بغیر روزے کے صبح کی وہ اپنے دن میں باقی کچھ نہ کھائے پیئے اور جس شخص نے روزے کی حالت میں صبح کی ہے تو وہ روزہ رکھے حضرت سیدہ فرماتی ہیں کہ اس کے بعد ہم برابر آشورہ کے روزے خود بھی رکھتے اور اپنے بچوں کو بھی روزے رکھواتے اسی درہاں ایک اور بہت ہی پیاری حدیث ہے اور یہ اہناف کا مستدل ہے کہ اہناف کے نزدیک جو مسہ ہے وہ ایک بار ہی ہے اور اس کی جو راویہ ہیں وہ خود حضرت ربیعہ بنت معوض ہیں تو فرماتی ہیں کہ ایک بار انہوں نے حضور جانعالم علیہ السلام کو وضو فرماتے دیکھا تو آپ علیہ السلام نے سر کے اگلے حصے سے اور پچھلے حصے سے سر کا مسہ فرمایا کنپٹیوں کا مسہ فرمایا اور کانوں کا ایک ہی بار مسہ فرمایا اور یہی اہناف کا مستدل ہے اور یہی اہناف کا موقف ہے کہ جو سر کا مسہ ہوگا وہ ایک ہی بار ہوگا اور اسی کو اہناف اپنے دلیل کی طور پیش کرتے ہیں آخر میں میں چاہوں گا وہ روایت ذکر کروں کہ جو قبلہ ڈاکٹر صاحب نے بھی ذکر کی اور بڑی خوبصورت اور اچھاؤ کے ساتھ بیان فرمائی کہ جب وہ صحابی آتے ہیں اور حضور کے بارے میں پوچھتے ہیں کہ حضور کیسے تھے تو آپ نے یہی جواب ارشاد فرمائی کہ لرائی تہو لرائی تشمس اتالیا کہ اگر تم ان کو دیکھتے تو تم ایسے دیکھتے ایسے سورج طلوع ہونے والا ہے گویا کہ یہاں پہ یہ بات میں ارسکتا چلوں کہ آپ نے حضور کی ذات کو سورج سے تعبیر نہیں کیا ہے بلکہ یہ فقط ایک استعارہ ہے کہ سورج کا طلوع ہونا بڑا حسین منظر ہوتا ہے تو گویا کہ ایک استعارے کے طور پر بیان فرما ہے کہ حضور بڑے ہی حسین تھے ورنہ حضور کا حسن سورج کے مقابل نہیں آسکتا سورج تو خود میرے سرکار کے گمبت خضرہ سے خیرات لے کے روز طلوع ہوا کرتا ہے بلکل اور سرکار علیہ السلام کا حسن ان سب سے وراء الوراء ہے آپ جیسا کوئی نہیں ہے یہ میں نہیں کہہ رہا یہ مددہ الحبیب حضرت حسان بن ثابت فرما رہے ہیں فرما رہے ہیں وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْتَرْقَتْتُعَنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْتَلِدِ النِّسَا کہ میری آنکھ نے آپ سے حسین کوئی دیکھا نہیں کیا حسن کے سورج نہیں دیکھا کرتے ان کے سامنے سورج طلوع نہیں ہوتا فرمایا کہ میری آنکھ نے آپ سے زیادہ حسین دیکھا ہی نہیں دیکھتی بھی کہ ایسے کسی ماں ایسا جنہ ہی نہیں جو آپ سے حسین ہو جمیل ہو اور پھر جب یہ بات ہوتی ہے اور سورج کی بات ہوتی ہے سرکار آلہ حضرت بیان فرما دے ہیں کہ آپ کو تو ایسے پیدا فرمائے جیسے کہ آپ کی چاہت ہے اور جب سورج سے تقابل ہوتا ہے تو آلہ حضرت بیان فرما دیں دیکھ سورج کو وہ حیثیت حاصل نہیں ہے فرمایا خرشید تھا کس زور پر اور کیا ہی چمکہ بڑھ کر کمر بے پردہ جب وہ رخ ہوا یہ بھی نہیں یہاں پہ بیان فرما دیا گیا کہ سورج کا وہ حسن نہیں ہے جو حضور کا حسن کیا کہنے ہیں بہت شکریہ آپ تینوں آپ کا تشریف لائے ناظرین کرام آپ کو لیے چلتے ہیں کتاب و شفا کی جانب سکون قلب کا وظیفہ جو شخص ہر نماز ہر روز نماز فجر کے بعد ایک بار سورہ آل عمران پڑھنے کا معمول بناتا ہے تو اسے سکون قون قلب نصیب ہوتا ہے ذہنی پریشانی دور ہوتی ہے اور رسک میں برکت ہوتی ہے حضور غوث العظم دستگیر حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی رضی اللہ عنہ کا قول مبارک ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ذکر سے غافل ہو جانا دلوں کی موت ہے پس جو کوئی اپنے دل کو زندہ رکھنا چاہتا ہے اس کو چاہیے کہ دل کو ذکر خداوندی کے لیے چھوڑ دے آپ ہمارے ساتھ موجود ہیں وہ آپ کے ساتھ موجود ہیں مل کے نعرہ لگائیں گے لیکن ذرا اس سے پہلے اپنے اپنے قلب سے تجدید اہد وفا اپنے اپنی روح سے تجدید اہد وفا اللہ تعالیٰ ہمارے ملک پاکستان پر اپنا خصوصی فضل و کرم فرمائے بہت مسائل اور مسائل سے اس وقت ہماری درتی تو چاہ رہے ہیں آئیے مل کے نعرہ لگائیں گے پاکستان کا مطلب کیا لا الہ ادلہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہم صل على سیدنا ومولانا محمد وعلا سیدنا علیم وسیدتنا فاتما وسیدتنا زینب وسیدنا حسن وسیدنا حسین وعلا آلہ وصحبہ وفارک وسلک وفارک